اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا لٹھے کی آخریت ہے دوستو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ گیس بھی کر سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں جن بھائیوں کو نہیں پتا ہے وہ تو نہیں پتا بتا سکتے ہیں لیکن جن بھائیوں کو پتا ہے وہ ضرور ضرور یہاں پہ کمنٹ کریں کہ یہ کون سے جگہ ہے میں اس جگہ کا انٹر ڈرکشن بھی کرا سکتا ہوں آپ کو اقراض بھی کرا بھی دوں گا لیکن آپ مجھے بتائیں آج میں اتنا یعنی کہ اتنا خوشی مجھے اتنی خوشی ہو رہی اور میں اتنا آج یعنی کہ اتنا آج خود کو ریلیکس اور خود کو فریش جو ہے میں فیل کر رہا ہوں کیونکہ جب میں نے یہ چیز دیکھی ہے جب میں نے یہ لوکیشن دیکھی ہے میں نے اس کا نام تو بہت زیادہ سنا ہوا تھا کہ وہ جگہ پہ جائیں دنیا بہت جا رہی ہے تو زیادہ تر تو یہاں پہ تعداد جو ہے اور ابھی یہاں کے جو یعنی سیٹیزن ہیں ان کی زیادہ تعداد ہوتی ہے جہاں پہ یہ وزٹ کرتے ہیں اکثر جو ہے وہ سردیوں کا جب ٹائم ہوتا ہے نا تو یہ لوک اور ہم جیسے لوک یعنی کہ وزٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں اور ریزیڈنٹس وزیبل بھی ہوتے ہیں تو یہ جہاں پہ جو ہے نا میں جا رہا ہوں وہاں پہ یہ لوگ ضرور جا کے وہ یعنی کہ وزٹ کرتے ہیں اس لوکیشن کا تو لوکیشن آپ کے سامنے میرے یاروں میرے دوستوں میرے پیاریوں آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ کونسی جگہ ہے اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت اتنا چھو اور اتنا گوڈ بیو ہے نا اور اتنا خوبصورت یعنی کہ ایک دم شپک دیکھیں پہاڑ بھی ہیں اور پہاڑوں کے بیچ و بیچ انہوں نے راستی بھی نکار لی ہوئے ہیں اور اتنی خوبصورت جگہ اور اتنی خوبصورت قسم کے گھر بنائے ہوئے ہیں لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں لوگ یہاں پر رہش پذیر ہیں اب دوستوں کو بتاتے چلیں کہ یہ دیکھیں کہ اتنی پیاری پیاری اور اتنی اچھی اچھی لوکیشن کے اندر انہوں نے ایسے ایسے کام کر کے رکھے ہوئے ہیں جس کو کہتے نہیں ہیں وہ جنگل میں منگل یہ وہی صاحب کتاب کیا ہوئے ہیں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے انہوں نے جو ہے نا وہ راستے میں نکر لے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے رہنے سینے کی جگہ میں بنائے ہوئے ہیں تو دوستو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنا یعنی کوئی خوشگوار محول ہے یہاں پہ آکے اپنا ایک بار اپنا جو ہے نا وہ اپنا گھر یاد آ جاتا ہے یعنی کہ ہمارے بھائی جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں یا جو بنگلاج دیش سے ہیں یا جو انڈیا سے ہیں یا کسی اور کنٹری سے نپال ہو گیا یا سمتنگ جو بھی ہے تو ہم لوگ جو ایشیا ایشیا سیٹ ہوتا ہے نا جو ایشیا سیٹ تو اس پہ جو ہے نا وہ زیادہ ہم لوگ یہ چیز پہ فاکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ملکوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے تو کسی یورپ کنٹری میں آپ چلے جاؤ یا کسی ایسی اخلیجی جی سی سی میں چلے جاؤ یعنی کہ کنٹری میں آپ چلے جاؤ تو آپ کو یہ بہت کم چیز ملے گی یہ بہت کم ملے گی کیونکہ یہاں پہ بزنس سیریہ بہت زیادہ ہیں اور یہ چیزیں بہت کم ہیں اگر ان چیزوں پہ آپ نے جانا بھی ہوتا ہے اور آپ کو اگر وزٹ کرنے کا بہت دل کر رہے ہیں کہ ایسی چیز کئی نہ کئی مل جائے تو آپ کو کافی میلوں سفر کرنا پڑے گا تو دوستو ہم آئے تھے اجمان سے تو اجمان سے سیدھے ہم آئے ہیں امول کون کیونکہ یہاں پہ ہمارا ایک دوست تھا ان کو بھی پک کیا ہے ساتھ میں ان کو بھی رکھا ہے تو امول کون سے پھر ہم آئے ہیں ریسل خیمہ میں ریسل خیمہ میں بھی ہمارا ایک دوست تھا وہاں سے ان کو بھی پک کیا ہے یعنی فارق زمان میں آپ کو اس بہر سیمپل میں بتاتا ہوں کہ یہ اجمان ٹو خرفکان یہ جگہ خرفکان اس جگہ کا نام ہے ابھی خرفکان آیا تو نہیں ہے لیکن خرفکان بس کچھ ہی دوری میں ہمارے یعنی کہ باقی رہ گیا ہے فارم خرفکان میں بھی انٹر ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ دوستوں کو بتاتے چاہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نی یہ سامنے یہ بیلڈنگ ٹائپ کی یہ بیلڈنگ نہیں ہے بیسکلی یہ سیمٹ کی فیکٹری ہے تو یہ سیمٹ کی فیکٹری آپ کو جو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت دون جا کے انہوں نے بنای ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ سیمٹ کے فیکٹری اور بڑی خوبصورت بڑی اچھی لکیشن فیکٹری میں رہی ہے اور بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اس کو تو اس کے ساتھ میں گرینری بغیرہ بھی کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں بہت سارا کچھ جو ہے نا انہوں نے لٹرم پٹرم جس کو بولتے ہیں ایک دم شپاک قسم کہ انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے تو بہت بڑی فیکٹری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گاڑی ایک سو بیس سپیڈ میں بھی ایک سو پندرہ ایک سو بیس کی سپیڈ پر سیکنڈ پر جا رہی ہے لیکن پراوس پر جاس ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ختم نہیں ہو رہی ہے اور بہت اچھا یعنی کہ اس میں ہمیں دیکھنے کو میں رہا ہے کہ یار ایک دم سے ہمارا ملک یاد آ رہا ہے ہم کو تو آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آؤ یار ایک بار آپ آؤ یہاں پہ ویزٹ کرو آپ کا ایک دم سے آپ کا جو روح ہے نا وہ آپ کی روح ایک دم سے آپ کی وہ بلکل ایک دم سے ریلیکس ہو جائے گے ریلیکس جس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے گی کیونکہ یہ کھلا ماہول ہے جس کو نہیں کہتے ہیں یار اوپن مینڈیڈ یہ اوپن مینڈیڈ مکان سمجھ لیں یہ جگہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لوگ بغیرہ بھی رہ رہے ہیں کچھ سمبر کیمپ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک طریقے سے کہیں کہ ایڈوینچر موسیقی